موزیز خواتین حضرات علی گرڈ علم نائی اسوسییشن کے جانب سے یوم سرسید کے بائیسویں سالانہ مشاعرے میں ایک بار پھر سے میں آپ سب کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں جیسا کہ آپ نے ہمارے صدر تاریخ فاروقی صاحب کے اعلان سنا مجھے اس مشاعرے کو آغاز سے انجام تک پہنچانا ہے گو مجھے اس بات کا احساس ہے کہ مجھے یہاں اسٹیج پر بار بار دیکھ کر آپ میں سے کچھ لوگ اکتا چکے ہوں گے اور کچھ شہرہ اکرام میری گھڑی سے آجز رہتے ہیں بہرکہ ابھی اسوسییشن مجھے عزیز ہے اس کے فیصلے عزیز ہیں اس لیے بغیر صد و زیاں کے خیال کیے ہوئے شہرہ اکرام کی شرافت آپ سب کی محبت اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے میں اپنا کام شروع کر رہا ہوں میں وقت نہیں لوں گا اس لیے میں شہرہ اکرام کے نام پڑھنے جا رہا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ جب میں ان کا نام لوں تو وہ برائے مہربانی بغیر کسی تاخیر کے یہاں اسٹیج پر آ جائیں تاکہ ہم لوگ مشاعرہ شروع کر سکیں محسین احسان صاحب عطاول حق قاسمی صاحب وسیم بریلوی صاحب منظر بھوپالی ساغر خیامی آنند موہن گلزار دہلوی منظور حاشمی رشید آیا حمیرہ رحمان سبیہ سبا شاہدہ قاسمی قمر قاسمی اور ڈاکٹر عزیود دین میں تمام شہرہ اکرام سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں اسٹیج پر تشکر ہیں خواتین اظراء جہاں یہاں شہرہ سات سمندر پار کر کے آئے ہیں میرے خواہد سامین بھی کئی سٹیٹ لائن کراس کر کے ہاں پہنچے ہیں جمیل بھائی جیسا میں نے کہا مشیگن سے آئے ہیں کچھ لوگ سیارٹل واشنگٹن سے آئے ہیں ڈاکٹر شوئب نارت کرلائنہ ویسٹ ورجینیا ورجینیا ڈیلیور میری لینڈ واشنگٹن ڈی سی نیو جیرسی نیو یورک ان تمام اسٹیٹ سے لوگ یہاں موجود ہیں اور انہی تمام لوگوں کی سپورٹ اور ان کی سرپرستی سے یہ مشاعرہ بائیس برس سے قائم ہے اور میں ان کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں علی گٹ علمناہ اسوسییشن کے جانب سے آج کی شام عقیل احمد خان جو اس اسوسییشن کے بانیوں میں سے تھے اور انہوں نے بہت سے عہدے لیے اسوسییشن میں وہ پچھلی جولائی میں جب وہ ڈرائیو کر رہے تھے انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ایکسیڈنٹ کے حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا اور آج کی شام ہم انہی کی آج سے منصوب کر رہے ہیں موسیقی